بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو عمران خان کے حوالے سے زلفی بخاری کے حوالے سے اس وقت پورے پاکستان میں ایک بحث شڑی ہوئی ہے کہ زلفی بخاری نے وزٹ کیے کیونکہ اسرائیل کے اخبار نے اس کو کنفرم کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ موساد کے چیپ سے تمام گفتگو بالچیت ای جانوریتنگ ہوئی حقیقت ٹی وی چینل پر آپ کو تفصیلات پوری بتا دی گئی ہے کہ کس طرح ایک ایک چیز آپ کو ہبریل لینگویج میں یہ جو آپ کی سکین پر چل رہا ہے ٹرانسلیٹ کر کے بتائی کہ وہاں پر کیا معاملہ ہوا انہوں نے کیا کہا کہ کس طرح سیکرٹ وزٹ کیا زلفی بخاری نے اب سب سے پہلے یہ خبر نکلی کہاں سے تھی سب سے پہلے یہ خبر نکلی تھی ڈاکٹر شاہد مسعود سے ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کیا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات بھی کہی تھی کیا واقعی امران خان کو پتا تھا زلفی بخاری کا کہ نہیں سب سے پہلے یہ آپ ذرا کلپ دوبارہ دیکھئے ڈاکٹر شاہد مسعود کا انہوں نے کیا کہا تھا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ایک شخص نے غیر منتخب ساتھ انہوں نے بات کی کہ انہوں نے وزٹ کیا ہے اسرائیل کا اور اگزیکلی جو آج تل بیب کے اندر بات چیت ہو رہی ہے یا وہاں پر انہوں نے جو اسرائیل نے خبر بریک کی انہوں نے کہا کہ تل بیب گئے ظلفی بخاری لندن سے اگزیکلی یہ ساری چیز ہے سب سے پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود نے بریک کی وہ کیا چیزی پہلے سنیے پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا عمران خان کو پتا تھا یا فوج کو جان بھوچ کر اسرائیل انوالف کر رہا یا یہ خالی ایک وزٹ تھا یہ پہلے ذرا سن لینا تو اس میں وہ کیونکہ اس کے بعد پھر وہ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ کچھ رہ جائیں گے عمران خان صاحب کے لئے ضروری ہے کہ وہ یہ بات چیک کریں کہ ان کی جو ٹیم ہے ان کے جو باون عراقین کی جو ٹیم ہے جس میں کچھ منتخب اور کچھ غیر منتخب عراقین ہیں ان میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں یقیناً اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ ان گل میں یہ بات نہیں ہے لیکن وہ خود تحقی کریں تو بہتر ہے وہ کہتے ہیں کہ حساس ادارے جو ہیں آئی ایس آئی اور آئی بی مجھے ہر بات بتاتے ہیں یہ بات پوچھیں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کچھ مہینےوں میں جنہوں نے اس تلویف کا دورہ کیا آپ نے سنا اصل میں سب سے پہلے خبر نکلی تھی یہاں سے جب ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا تو اس کے بعد الجزیرہ سے لے کر واشنٹن پورس سے لے کر اسرائیل کے اخبار سب نے خبر پکڑی اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ عمران خان کو نہیں بتا اب یہاں پر اصل میں کانفلیکٹ آتا ہے ایک کیونکہ عمران خان کے بارے میں اسرائیل لکھ رہا ہے کہ ان کا پیغام ظلفی بخاری نے آ کر کنوے کیا اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ جنرل باجوہ کا پیغام دیا دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ صحیح انفورمیشن میں سم ٹائمز یہودیوں کی عادت ہے وہ ٹس انفورمیشن پھیلا دیتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود نے سب سے پہلے یہاں سے خبر بریک کی تھی تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا عمران خان سے کہ آپ پتا کریں کہ کون جا رہا ہے انہوں نے کہا عمران خان کو نہیں پتا لیکن کوئی سیکرٹ لگیا ہے ظاہر سی بات ہے ڈول نیشنل کے علاوہ کون جا سکتا ہے پاکستانی پاسپورٹ پر تو آپ جا نہیں سکتے عمران خان کو اگر یہ بات نہیں پتا تو پھر معاملات کہاں پر جاتے ہیں یہ مثال کے طور پر اب اسرائیل کے اندر یہ بات کہی جاری ہے ڈاکٹر شاہد مسعود تو اس پر بزد ہیں کہ یہ بات بالکل ہے اسرائیل کے اندر یہ بات کہی جاری یہ وزٹ ہوا ہے لیکن اس میں دو چیزیں انہوں نے ایڈیشن ڈالی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا بھی ایک میسج گیا ہے اور جب مسعاد کے چیف سے ملے تو عمران خان کا بھی میسج گیا ہے اور جنرل باجوہ کا بھی سب سے بہلے تو فوج اس پر اپنے آپ کو کلیڈیفائی کرے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ فوج کو ملائن کیا جا رہا ہے اگر فوج کی جانب سے یہ بات گئی جاتی ہے کہ ہم نے کوئی پیغام نہیں دیا اور دیفنیٹلی بات ہے وہ کہیں گے کیونکہ جنرل باجوہ آلیڈی کہہ چکے ہیں کہ آپ وہی یعنی عمران خان کا جو موقف ہے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور عمران خان بھی کہہ چکے ہیں ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا اب یہاں انٹرسلنگ صورتحال کیا زلفی بخاری اپنی پرسنل کپیسٹی میں گئے ڈاکٹر شاہد مسود کا کہنا ہے انہوں نے نام نہیں لیا زلفی بخاری کا چونکہ اب اسرائیل نے نام لے لیا ہے تو اسرائیل نے پوری دنیا کے اندر کہا ہے انہوں نے نام بقاعدہ زلفی بخاری کا لیا ہے سو اس طرح صورتحال یہ آئی ہے کہ ان کی جانب سے کہا جارہا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسود یہ بات پر بزید ہیں کہ عمران خان کو نہیں بتا اگر لیٹسے یہ وزٹ ہوا ہے اور وہاں پر جا کر یہ یا اسرائیل کی جانب سے غلط بات کہی گئی ہے یا اگر وزٹ ہوا ہے تو زلفی بخاری نے جانبوچ کر غلط بات کی ہے کہ میں عمران خان کا یا فوج کا نمائندہ بن کیا ہوں ان کی مرضی سے ہے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جوائنٹ نیول ایکسسائز کرنے کے لیے آ رہے ہیں فلانا ہے یہ وہ دیکھیں جو جوائنٹ نیول ایکسسائز ہے اگر اس میں تو اسرائیل آتا اور پاکستان جاتا ہے تو پھر ساری دنیا سوال اٹھائے گی کہ معاملہ کیا اگر نہیں جاتا تو پھر ظاہر سی بات ہے معاملات اسی طرف رہیں گے یا جہاں اسرائیل جا رہا ہے ہم نہیں جائیں گے تو پھر کیا چیز رہ گی سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑا پینڈورا بکس کھل چکا ہے اب دیکھیں بیکڈور چینل کے اوپر معاملات کس طرح کے چل رہے ہیں یہ بڑی ایک خراب صورتحال ہے اب جانتے ہیں آل ایڈی بہت بڑے کیس ایک سکینڈل کے اندر ظلفی بغاری پھسے ہوئے ہیں اور بری طرح پھسے ہوئے ہیں جو کہ زمینوں کا سکینڈل ہے بہت بڑا سکینڈل اب اس کے بعد اگر اس لیول کی بات ہے اب وہاں پر کوئی جنرلیس کا دعویٰ ہے کہ تصاویر سے لے کر ڈیٹا انفرمیشن دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھے گا جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں اسرائیل کے اندر آپ کو ایسی ملاقات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس کا ایویڈنس رکھتے ہیں دیکھیں جو بین گیورین ائرپورٹ ہے یا ایون کے تلویب کی جو ائرپورٹ ہے وہاں پر سی سی ٹی بھی کیمرے ہیں آپ چاہے ان کو کچھ بھی کر کے دوسرے دروازے سے پیچھے سے یہ وہ لے کر اسرائیل کے اندر ہمیشہ یاد رکھے گا ہمیشہ وہ اس چیز کی ریکارڈنگ ڈیٹا سیف رکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ پوری دنیا کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر بلیک ملنگ کرتے ہیں ان کے پاس ایسے ریسورسز ہیں وہ بلیک ملنگ کرتے ہیں یوز کرتے ہیں ان کو اب پاکستان کے اندر ظلفی بکاری پر ڈیفرنٹ الزامات لگے جاتے ہیں کہ ان کی ریکارڈنگ کیا کرنی وہ آلیڈی ان کے ساتھ ہے وہ اوبرسیز ہیں انہوں نے ملکہ برطانیہ کا حلف اٹھایا ہوا ہے جبکہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے محبے بتانے ہیں اور ان کے ساتھ ہے تو اسی لئے عمران خان ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اب اس پورے کھیل کے اندر وہاں صحافی گہرے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس ہیں اور وہ ایویڈنس اگر ضرورت پڑے گی پورے انٹرناشا سطح کے اوپر جب ان کو لگے گا کہ پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے ہیں حکومت کے خلاف کام کروانا ہے تو وہ اس کو ریلیز کر دیں گے ادر وائی صورتحالی ہے کہ ابھی تک حکومت پاکستان کی جنف سے ایک ڈینائل کسی صورتحال پیدا ہے کہ اگر لٹسے کسی اسرائیل کی جانب سے کوئی ویڈیو ڈیٹا یا کچھ بھی ریلیز کیا جاتا ہے تو سب سے برا اگر کوئی فسے گا تو وہ عمران خان اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں عمران خان ڈاکٹر شاہد مسعود کے مطابق ان کو نہیں پتا اگر ان کو نہیں پتا تو ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ وہ آئی بی آئی ایس آئی ان سب سے ریپورٹ لیں وہ آپ کو 24 گھنٹے بھی ایک ریپورٹ بنا کر دے دیں گے کہ یہاں سے کون بندہ گیا کون نہیں گیا اور اگر گئے ہیں تو پھر اس ریپورٹ کا منظر یہاں پر لے کر رہے اور اگر نہیں تو عمران خان کلیرلی بتائیں کہ اسرائیل نے وہ خود آ کر بتائیں اپنے وزیروں مشیروں یہ وہ ان سے نہیں وہ خود آ کر بتائیں کیونکہ اس کے بعد اسرائیل کے اخبار کی ان کے میڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلتا ہے اس کی کریڈیبلٹی بری طرح متاثر ہوگی لیکن یہاں پر ایک چیز یاد رکھے گا خیال رہے کہ اگر اس کے بعد صورتحال ایسی پیش آ گئی بڑا ڈینائل آ گیا اور اس کے بعد وہاں سے کوئی ڈیٹا تصاویر اور یہ چیزیں لیک کی گئیں تو پھر یہ معاملات خراب ہے دیکھیں اسرائیل کے اخبار نے جو خبر بریک کی ہے وہ خبر کو ہمیشہ پریس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس لیول کے اوپر جب ظلفی بخاری کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہے اور وہ نے کہا جی لندن سے ہے تو وہ اس اسرائیلی اخبار کو اس جگہ تو کم از کم بند کروا سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ سے لے گیر ہر جگہ کہ دیکھیں انہوں نے میری عزت کو تار تار کیا ہے میں ان کے خلاف عدالت جاتا ہوں اور برطانیہ کا قانون تو آپ جانتے ہیں کتنا سخت ہے کہ آمیر آصف اور سوانبت جو کہ ایک سکینڈل میں آئے تھے نیوز آف دی ورل جو نیوز پیپر تھا وہ 137 سالہ برانہ تھا ایک خبر ان کی تجدیق نہیں ہوئے ایک سکینڈل کے اوپر ان کا کیس ہوا اور وہ بند ہو گیا جبکہ اس نے اتنا بڑا پاکستان کا بنقصان کیا لیکن آپ یہ دیکھ لیں ظلفی بخاری کے پاس ایک پوری طرح ایک ریسورس ہے اس کو ٹیک اپ کر سکتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح جمائمہ نے ریحام خان کو کہا تھا کہ تم نے میرے بچوں کے اوپر الزام لگائے ہیں اپنی کتاب میں تم یہ کتاب ریلیز کرو انگلینڈ میں کیونکہ تم بھی برٹش نیشنل ہو میں تمہیں پھر بتاؤں گی اور نہ تمہیں عدالت میں گسیٹ ہوگی اس کے بعد پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کی نیشنالٹی ریووک ہو جاتی سرنڈر کر دیتے وہ یا اس کو ڈیپورٹ کر دیتے یا ان کے خلاف کوئی کام ہو جاتا جیل چلی جاتی کچھ بھی ہو سکتا تھا سو وہاں کے لاؤس سخت ہیں اب ظلفی بخاری کے حوالے سے انٹرناشنل میڈیا کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شاہد مصود اپنی خبر پر قائم ہے انہیں نے نام نہیں لیا لیکن اشارہ ان کا انہی طرح تھا سو آنے والے وقت کے اندر دیکھتے ہیں صورتحال کس طرح جاتی حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں